اور پھر کہا مؤمن حدیث میں مؤمن ایک سراغ سے دو مرتبہ دسا نہیں جاتا ایک سراغ سے دو مرتبہ کیونکہ وہ اقل مند ہوتا ہے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے پہلے یہ کام کیا تھا تو بہت نقصان ہوا تھا پھر وہ دوبارہ وہی کام کرے نہیں یہ تو بےوقفی ہو گئی تو وہ اقل مند ہے اقل مند تجربوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اقل کی دیفنیشن ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو سجاتی ہے پھر باقیدہ روایات میں ہے کہ کیونکہ روایت کے لیے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی دولت اقل ہے تو جس کے پاس شاید ظاہری مٹیریل دنیاوی مال و دولت نہ ہو لیکن اگر سمجھدار ہے تو اس کو ڈپریس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے وہ اس پر شکر کرے گا ٹھیک ہے نا واقعی یہ ہوتا ہے اور یہ تو علماء کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اتنے سمجھدار اتنے قناعت کے ساتھ جو اچھے علماء ہیں اور سب سٹوڈنٹس ہی ایسے ہوتے ہیں جس فیل میں بھی ہوتے ہیں جب وہ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو خوشکتہ ان کے پاس مال نہیں ہے لیکن اتنی سمجھداری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے امیر سمجھ رہے ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کتنے ایسے عالم ہیں جنہیں ان کے جہل نے مار دیا کیا مطلب؟ یعنی فقر جو ہے فقیر جو ہے وہ کبھی مال کے ذریعے ہوتے ہیں کبھی علم کے ذریعے ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور فقیر اگر آقل ہوا تو وہ جو ہے وہ بچارہ نہیں ہے لیکن ایسے بہت سے ظاہری علم والے ہوتے ہیں لیکن ان کی جن نور علم اور عقل کا چراغ ان کے پاس نہیں ہے تو وہی انہیں مار دیتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کبھی جس طرح ہم نے بتایا ہے نا کوئی آپ کے ظلم کرتا ہے اور آپ اس کو معاف کر کے اپنی بلندیوں کی طرف جاتے ہو اپنے درجات کو بلند کرتے ہو اسی طرح کبھی آپ فقر کو اپنی ترقی کا ذریعہ بناتے ہو کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے اولو میں یدخل الجنہ الفقراء عجیب ہے؟ بہت عجیب آتی ہے عام لوگوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ سمپلیسٹی، عزت، عقل، شرافت کے ساتھ جو سادے لوگ ہوں گے، فقیر ہوں گے انبیاء، کانو، قومن، مستضعفین آپ کو معلوم ہے کہ اکثر انبیاء جو ہے وہ ظاہراً سادہ سے تھے عقل فقیر ہے تو الحمدللہ کہے گا شکایت نہیں کرے گا عقل کی سروت کو درک کرے گا اور خوش رہے گا یہ عقل ہے اچھا پھر بتایا لا میراسہ کل عدب دو طرح کے عرص، انہیریٹنز ہم چھوڑ کے جا سکتے ایک مٹیریل ہے آپ نے گھر، زمین وغیرہ دے دیا کسی کو اور ایک کیا ہے وہ معنوی ہے وہ عداب، وہ اخلاق اور ہم نے پہلے بھی اس نحجب الاغا کی ایک حکمت کی اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو چیٹ میں ابھی لکھ دیں وہ ہے اگر آپ کچھ اپنے نوٹس دیکھیں یا نحجب الاغا آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ پتہ چلے گا حکمت نمبر کیا تھی جس میں کہ حکمت ایک ایسی زینت ہے یہ ایک ایسا میک اپ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ نیا ٹرنڈی، فریش رہتا ہے حلل مجددہ جدید جدید رہتا ہے یہ حدیث میں ہے الاداب کمال الرجل یعنی انسان کا کمال اس میں ہے کہ اس کے پاس عدب ہو اخلاق ہو یعنی جس کے پاس عدب اور اخلاق نہیں اس کی تربیت ناقص رہ گئی ہے نا کامل نہیں ہوئی ہے اور پھر مولا علی علیہ السلام بہت زیادہ تاقید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ازاز زیادہ علم اور رجل زیادہ عدب ہو کہ جتنا آپ کا علم بڑھے گا صحیح علم اور کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کا عدب بڑھے گا اب کیسے ہم اپنے اندر عدب کو لے کر آئیں وہ عدب بنے جسے کہا نا مجھے کیسے سخی بنے کیسے فرگیو کریں یہ سارے ٹیکنیکس ہمیں پتا ہونے چاہیے تو اس میں بھی حدیث کے روشنی میں بتایا گیا کہ اہلِ عدب کے ساتھ جو معدب لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نشین ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کل سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے آہستہ 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 ان جیسے آپ ہوتے چلے جاتے کماوالے ہم نشین برمن اثر کر وگر نامن ہم ان گودہ ہم کے حسن میں وہی تھا لیکن ہم نشین کے ساتھ رہا اس کے کمال نے مجھ پر اثر انداز کر دیا تو اللہ کرے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہے جو خود ہمیں برا لگے نا اسی کو دوسروں کے لیے بھی برا سمجھے اور اپنے لیے بھی برا سمجھے یہ بہت ضروری ہے عدب کے لیے دیکھیں ہم جب اخلاق اور عدب کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ہم سوشل پبلک پلیسز میں جو عداب کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے جب دین کی باتیں ہوتا ہم اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں اگر کوئی غلط پارکنگ کریں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے ہم اس کو ڈانٹتے ہیں لیکن خود بھی کبھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو حق دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ بے عدبی ہے کوئی زیادہ ہون کرے تو ہم کہتے ہیں اللہ کتنا المینرد ہے کتنا چیپ انسان ہے لیکن کبھی کبھی ہم خود کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ہم خود کرتے ہیں اور دوسرے کریں تو ہمیں برا لگتا ہے خود کریں تو برا نہیں لگتا یہ بے عدبی ہے جو چیز دوسروں میں بری لگے وہ خود اپنے لئے بھی برا لگے پھر آپ کے اندر وہ عداب آتے چلے جائیں گے